مللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایڈی کوکنگ یوٹیوب چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب خیالی اسے ہوں گے آج ہم ایڈی کوکنگ سے بنانے جا رہے ہیں رمضان سپیشل سموچے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بغیر تیل کے میں آپ کو سموچے بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے میرنگ کپ کے حصاف سے دو کپ میں نے میٹا لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے اور یہ دیکھیں میرے پاس ہے زیرہ ہاف ٹی سپون اجوائن ہے ون فور ٹی سپون اور نمک ہے ون ٹیبل سپون آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں آپ ان دونوں میں سے ایک چیز سکپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر زیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیرہ بس ڈالیں اگر اجوائن ڈالنا چاہتے ہیں تو اجوائن ڈالیں میں نے دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی سی شامل کی ہیں ان کو ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم سب سے پہلے مکس کریں گے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اتنا ہم اس میں مکس کریں گے کہ جو میدہ ہے یہ مٹھی میں اس طرح سے آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر یہ آپ کو اس طرح بائنڈنگ نہ ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون اور شامل کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کریں میں نے لیا ہے اس میں ڈالنے کے لیے ایک کپ نیم گرم پانی لیا ہے اور اس کو ہم اگدم سے اس میں نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے مہدے کی ڈو تیار کریں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کی سٹفنگ بتاؤں گی یہ دیکھیں کتنا ماشاء اللہ سے یہ اس طرح بربرا سا بن گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کی گھٹلیاں بننی شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈالن ہو چکا ہے اب اس کی گھٹلی کھول بھی نہیں رہی اب ہم اس کو بھون دیں گے پانی ڈالیں گے تھوڑا سا سب سے پہلے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے یہ ہم نے سخت سی ڈو تیار کرنی ہے اس کو نرم نہیں رکھنا ورنہ یہ اگر ہی ہماری ڈو نرم ہو جائے گی تو اس موسوں کی پٹی میں بہت ہی ہمارے لئے یہ مشکل پیدا کرے گی سخت سی ڈو تیار کریں گے یہ دیکھیں جب یہ اس فارم میں آ جائے تو اس میں آپ پانی نہیں ایڈ کریں گے اب ہم اسی پانی میں اس کو گوند لیں گے موسیقی یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو بول میں رکھیں گے اور اس کو ہم ریسٹ کرنے کے لئے سوچوں کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں اور آلووں کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں تو آئیے ہم آلووں کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں میں نے لیے ہم آدھا کے لئے آلو ان کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے ان کے چھلکوں کو اتار دیا ہے اب ہم ان کو میچ کریں گے ان کو اچھی طرح سے میچ کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بہت ہی سستی سی رائی ہے لیسپی ہے آپ اس کو رمضان میں اس مہنگائی کے دور میں بنائیں بغیر دیکھے اور ویسے بھی جو پیشنٹس ہیں جو جن کو آئیل جو بلکل منہ ہے کولیسٹرول جن کو شکائب ہے لوگ ان کے لئے یہ بہت ہی مفید موسے ہیں وہ آرام سے کھا سکتے ہیں جتنے چاہیں ہی کھائیں ان کو میش کر لیا ہے اب ہم ان کو باؤل میں کنورٹ کریں گے کنورٹ کر دیا ہے ان میں ہم ڈالیں گے ایک قدر پیاز میں نے پر یہ کٹ کر رکھی تھی اس کو ڈالیں گے ساتھ میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا بہت خوبصورت رکھتا ہے اس میں ہرا دھنیا ہرین مچھے دو اڈال کٹ کر رکھی تھی وہ ڈالیں گے اور یہ میں نے لیا ہے دھنیا لیا ہے اس میں سابو دھنیا بہت اچھا لگتا ہے بہت فلیور ہاتا ہے اس میں اور یہ ہلتی لئی ہے میں نے 14 تی سپون 1-5 تی سپون ریڈ چیلی پوڑر لیا ہے اپنے تیسٹ کے حساب سے نمک شامل کر سکتے ہیں ہلوک ہم نے میش کر کے اس میں تمام چیزیں شامل کر دی ہیں اور ان کو مکس کر لیا ہے ان کو سائٹ پہ کرتے ہیں یہ ہم نے رولنگ بین لے لیا ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہماری جیو ڈو ہے ماشدلہ سے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ تیار ہو چکی ہے تھوڑا سا ہم اس میں سے اس طرح سے دیں گے پیڑے تیار کریں گے اس طرح سے سب سے پہلے ہم اس کے سارے پیڑے تیار کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ماشدلہ سے پانچ پیڑے اس کے ابھی فیلحال تیار کی ہیں ان کو سب سے پہلے اس کے اوپر ہم میدہ ڈسٹ کریں گے پیڑا لیں گے اس کو پہلے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح پھیلائیں گے اب ہم اس کو روننگ بین کی مدد سے اس طرح سے چاروں طرف سے بھاریک سا اس کو بھیڑ لیں گے کتنی سمودھلی دیکھیں خود بہ خود ہی ہے راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں جاری ہے اس کی سموزہ پٹی جتنی بھاریک ہوگی اتنا ہی اچھا ہمارا سموزہ جو ہے وہ بن جائے گا یہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنا دیکھیں پتلہ سا بیل لیا ہے روٹی کو یہ دیکھیں کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی ایسی بلکل بھی نہیں ہے اس کو ہم اس کا ایسے یوں اس کو فولٹ کر کے اس کا ہاک کریں گے نشان لگائیں گے اور اس کو ہم درمیان سے اس طرح کاٹ لیں گے چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو کاٹ لیا ہے اب اس کو یوں پکڑیں گے اور اس کے اوپر ایسے پانی لگائیں گے اور اس کو یوں اس کے ساتھ یوں اس طرح ملا دیں یہ تک کون کون سی شیپ ہماری بن گئی ہے اب اس کو یوں ہاتھ میں اٹھائیں گے اور چمچ کی مدد سے ہم اس کے اندر سٹفنگ ڈالیں گے اس کا ہول نکال لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک چمچ اس میں سٹفنگ ڈالیں گے اور اس میں پھر دوبارہ سے اس میں پانی لگا گے اس کے کناروں کو اور اس کو یوں اس طرح سے بند کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم بند کریں گے اور یہ میں نے ڈی ہے اس طرح کی ٹری اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اس کے اوپر ہم اس طرح لگتے جائیں گے دوسرے کو بھی ایسے ہی تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس ٹری میں ان کو رکھ دیں گے اور اس کو دیچکے کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جب میں ان کو بیل رہی تھی اس وقت سے ہی تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں ہم نے دیچکے کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو آئیے اب ہم اس کو دیچکے میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی کوئی ٹری یا کوئی پیالی یا کوئی اس طرح کی سٹین کی کوئی چیز رکھیں نیچے نہ پانی رکھنا ہے اور نہ ہی اس پر نمک ڈالنا ہے اور اس طرح سے اس کو رام سے اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو دس منٹ کے لیے آپ کور کر کے رکھ دیں دس منٹ کے بعد اس کو چیک کریں ان کی سائٹ کو چینج کریں گے جب تک ہمارے وہ بیگ ہو رہی ہیں ہم باقیوں کو بھی اس طرح سے تیار کر کے رکھ لیتی ہیں تاکہ جیسے ہی ہم ان کو نکالیں اور ان کو بھی سیکنڈ پیچ بھی ہمارا ریڈی ہو جائے دس منٹ ہو گئے تھے تو میں نے چیک کیا یہ بھی اچھی طرح سے ان کا کلر چینج نہیں ہوا تھا تو میں نے دس منٹ ان کو مزید دے دیئے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے ایک سائٹ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اس کا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں اتنا پیارا ان کا کلر آیا ہے سائٹ کو چینج کریں گے تمام کی سائٹوں کو ہم نے چینج کر دیا ہے اب ہم ان کو بھی دس منٹ کے لیے کبر کر کے رکھیں گے بسم اللہ الرحمن اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ان کی لکاری ہے ان کو اب ہم بلکل done ہو چکے ہیں بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے کے ہمارے یہ سموسے بیک ہوئے ہیں ان کو اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے سب کو باہی نکالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھے ہمارے سموسے تیار ہوئے ہیں کتنی کرسپی یہ دیکھیں کتنی کتنی کرسپی آپ اس کی تیاریموں گے ہمیں کتنی ریسپی کیا ریسپی اگلی ویڈیو میں ملتا ہی کتنا ساتھ اب تک اپنا بہت سا راکھیں آ رکھیں اللہ حافظ